اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریر سنگی آج کی ویڈیو میریز کے لیے بہت ہی یوسفول ہے اور بہت ہی کمال کی ٹپس اور ٹرکس لے کے آئیوں سب سے پہلے ہم یہ میلہ مائن کے برتن ہوتے ہیں جو کہ اکثر تقریباً ایک مہنے کے بعد یا اس سے زیادہ عرصے میں یہ گرم سالن میں چمچ رکھنے سے یہ خراب ہو جاتے ہیں انہیں کہ اوپر یہ پیلا سا پن آ جاتا ہے اور جو دیکھنے میں بہت بورے لگتے ہیں ہم مہمانوں کے سامنے بھی رکھیں تو ہمیں شرمنگی ہوتی ہے تو اس چیز کو ہمیں کس طرح خدم کرنا ہے وہ بھی پرمننٹ میرے بتائی ہوئے طریقے سے آپ کے برتن ایسے ہو جائیں گے مک جائیں گے تو آپ کے برتن ایسے ہوں گے جیسے نیا دینر سیٹ لیا ہوا ہے تو میلہ مائن کے برتن کو محفوظ کرنے کے لیے بہت زبردست ریمڈی ہے تو آپ ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور آپ حیران رہا جائیں گے کچن میں موجود چیزوں سے ہی ہم مائلہ مائن کے برتن کو چمکا دیں گے ایسے جیسے آج نیا دینر سیٹ لیا ہوا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی ایک پلاسٹک کی بوتل آپ نے پلاسٹک کی بوتل لینی ہے اور اپنے گھر میں جتنے موجود چمچ ہیں ان کو کسی چیز میں ہم نے ڈپ کر کے رکھنا ہے اس میں ڈپ کر کے رکھنے کے لیے ہمیں کسی ایسے برتن کی ضرورت ہوگی جس میں سارے چمچ اس میں بھیگ جائیں سو اب میں جس طرح نشان لگا رہی ہوں آپ نے اتنا نشان لگانا ہے تاکہ ہمارے جو چمچ وغیرہ ہیں اس بوتل میں آسانی سے رکھے جا سکیں اور ہمارا ہاتھ بھی اس بوتل میں آسانی سے جا سکیں سو میں نے اتنا نشان لگا لیا آپ نے بلکل اس طرح نشان لگانا ہے اور پھر اس کی کسی کٹر سے یا چھوڑی گرم کر کے کسی چیز سے بھی مرضی اس کی کٹنگ کر لیں اور اس کا یہ حصہ اس سے علاق کر دیں سو میں نے یہ اچھی طرح سے اس کا کٹ لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بہت کمال کی جید ہے ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے کچن میں موجود ہوتا ہے اور اسی بوتل میں ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا دو سے تین چمچ لیں گے جتنے بھی سپونز ہیں ان کے حساب سے ہی آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا شامل کرنا ہے میں نے یہاں پہ دو سے تین چمچ بیکنگ سوڈا لیا اور میں اب ایک چمچ صرف کا ایڈ کر رہی ہوں یہ نورمل ہمارے گھر میں جو بھی موجود صرف ہوتا ہے یہ وہ صرف ہے میں نے اس میں صرف شامل کر دیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں برطن دھونے والا لیکوڈ یہ آپ نے تقریباً دو سے تین چمچ یہ لیکوڈ ڈالنا ہے اور یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس میں چاہیں تو ڈالیں اگر نہیں ہے تو آپ برطن دھونے والا تھوڑا سے سابن ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو اس میں مین انگریڈینٹ آئے گا وہ ہے سرکہ سرکہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھول سا گیا ہے اور بہت جدو بہت اسی طرح سے میل کو نکال مارے گا آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس طرح بوتل کو اچھی طرح ہلانا ہے تاکہ یہ سارے انگریڈینٹ آپ اس میں مکس ہو جائیں اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے دو گلاس پانی میں نے پہلے اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے پھر اب میں اس میں ایک اور گلاس پانی ڈالوں گی تو آپ نے دو گلاس پانی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں چمچ اور جتنے بھی ہمارے پلاسٹک کے میلہ مائن کے جو چمچ ہیں وہ ہم نے اس میں بھگو کے رکھنا ہے میرے پاس یہ دو جنر سٹ کے سارے سپونز ہیں جو بڑے سپونز ہیں جو کہ بہت زیادہ خراب ہو چکہ ان کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے میں نے اس کو ان سارے چمچ کو اس بوتل میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو اچھی طرح ہلا کے تاکہ اس کی جو مکسٹر ہے وہ ان چمچ پہ اچھی طرح سے لگ جائے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے تک یا بیس منٹ تک اس کو بھگو کے رکھنا ہے اس کو بھگو کے رکھیں گے جتنی بھی میل کو جیل ہے وہ اوپر آ جائے گی اور یہ بلکل اگل جائیں گی اس کی جو میل ہے وہ نرم ہو جائے گی پھر اس کو صاف کرنا بہت آسان ہو جائے گا تو آپ نے اسی طرح اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھنا ہے پھر اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھونا ہے میں نے ان چمچ کو اب تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد ہم جو نیکسٹ ہے بیکنگ سوڈا ایک بہت ہی کمال کی چیز ہے آپ اپنے کچن میں موجود ایک بیکنگ سوڈا سے بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اپنے گھر کی بہت اچھے سفائی کر سکتے ہیں اور اپنے برتنوں کو بھی چمکا سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ چاہے تو سنگ ساف کریں چاہے تو آپ فرش ٹائل ساف کریں بیکنگ سوڈا سے بہت زیادہ دست سفائی ہوتی ہے اور چمک آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا بیکنگ سوڈا میں نے یہاں پہ دو بھرکے چمچ بیکنگ سوڈا لیا ہے اب اس میں لیکویڈ ڈیٹرجن ڈالیں گے یہ برتن دھونے والا لیکویڈ ہے آپ اس میں دو سے تین چمچ بلکل اچھے طریقے سے ڈالیں تاکہ ہم جب چمچ دھویں تو وہ چمک اٹھیں سوڈے کے بعد لیکویڈ برتن دھونے والا ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد جو اس میں بہت ہی مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے وینگر آپ نے سرکہ لینا ہے سرکہ اس میں ڈال کے پھر اس کو مکس کرنا آپ دیکھیں گے یہ پھول جائے گا بہت ہی زبردست ہے ایک لیکویڈ تیار ہو جائے گا یہ برتن کو چمکانے کے لئے کافی ہے بہت زیادہ کافی ہے آپ کے برتن بہت ہسانی سے چمک جائیں گے اور آپ کو زیادہ برتنوں کو رگرنا بھی نہیں پڑے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کو ایک سائٹ پر راکھ دیں گے اور پھر یہ چمچ نکال کے دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھی طرح اس کی جو محل ہے وہ نرم ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے دھونا ہے اب یہ میں ایک چمچ نکال لیتی ہوں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس کے ساتھ سروچی کا استعمال کرنا ہے جو تار والی سروچی ہوتی ہے اور وہ لیکویڈ لگانا ہے اور اس سروچی کے ساتھ ہم نے لیکویڈ لگا کے پھر چمچ پر اچھی طرح سے رگڑنا ہے جو اچھی طرح سے رگڑیں گے تو یہ محل ہے وہ نیچے گرتی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت آسانی سے اس کی محل ہے جو وہ اتر رہی ہے اب ایک ایک کر کے میں اس میں سارے چمچ رکھ کے آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گی اور آپ اس کا فائنلی جو ریزلٹ ہے وہ دیکھ کر حران رہ جائیں گے کہ برطن اس طرح بھی چمک جاتے حتیٰ کہ یہ نارمل سابن سے صاف نہیں ہوتے ان کو صاف کرنے کے لیے آپ کو سرکا بیکنگ سوڈا اور لیکویڈ برطن دھونے والا وہ چاہیے ہوگا اس سے آپ کے برطن اس طرح چمک جائیں گے بلکل ایسے ہو جائیں گے جیسے آج نیا سیٹ لیا ہو آپ اس کا فائنلی ریزلٹ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل صاف کر رہا ہے بلکل ایسے صاف کر رہا ہے جیسے یہ پرمیل اس کی آرزی سی ہے تو میں نے سارے چمچ اس پر رکھ لیا ایک ایک کر کے ان سب کو اچھے سے دو دوں گی اچھے سے اس کو یہ جو لیکوڈ بنایا تھا وہ ساتھ لگا کے سارے چمچ اچھے طریقے سے ہم صاف کریں گے سو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے سو چینل میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی مہموم ریمڈیز بی ٹو ٹیپس ہے ٹپس این ٹرکس کی ویڈیوز لے کے آتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک ایک کر کے سارے چمچ کو اچھی طرح سے دھو رہی ہوں اللہ معین کے برطن کو زیادہ عرصہ تک آپ گھر میں بہت ایزی سے طریقے سے بچا کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی بوائل چیز اس میں فوری نہیں ڈالنی آپ نے زیادہ ابلتی ہوئی چیز اس میں نہیں ڈالنی ایک آپ نے بعد اس کا خیال رکھنا ہے کہ جب بہت زیادہ گرم سالن ہوگا تو آپ اس میں چمچ وغیرہ رکھیں گے تو وہ چمچ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سو ٹھنڈا ہو سالن پھر اس میں چمچ ڈالنا ہے سالن ڈالنے کے بعد آپ نے ہمیشہ چمچ کو باہر نکال کے رکھنا ہے سالن کے اندر نہیں پڑے رہنے دینا جیسے ہی آپ سالن کے اندر چمچ پڑا رہتا ہے تو وہ چمچ ییلو ہو جاتا ہے پیلا پان اس پر آ جاتا ہے سو اس طرح اگر آپ کوئی دودھ وغیرہ وائل کر رہے ہیں تو دودھ کے اوپر آپ نے اس طرح کے میلو مائن کے یا پلاسٹک کے جو بھی برتن ہیں وہ اس کے اوپر نہیں دینے اس سے پلیٹس خراب ہو جاتی ٹوٹ جاتی ہے ان میں ایک کڑک پانس آ جاتا ہے جس سے وہ جلدی ٹوٹ بھی جاتا ہے آپ اپنے میلو مائن کے اور پلاسٹک کے دینر سیٹ کو ہمیشہ محفوظ اسی طریقے سے رکھ سکتے ہیں ان کو زیادہ گرم چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے اب تقریباً سارے چمچ اچھی طرح سے صاف ہو چکے ہیں اب ان کو صاف پانی سے ہم نے دھونا ہے آپ یقین جانے میں خود دیکھ کے ہران رہے گی یہ جو اتنے دنوں سے ایسی چمچ پڑے ہوئے تھے یہ کس طرح سے ایک میٹے سوڑے سے اتنے اچھی طریقے سے صاف ہو چکے ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہی ابھی نیل ہے بلکل یہ وہی دینر سیٹر اور وہی برطن ہے آپ اس میں کوئی شک نہیں رکھے آپ خود بھی ازما کے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے آسانی سے بہت اچھے طریقے سے صاف ہو چکے ہیں بس میرے تھوڑی سی محنت لگی ہے اس کو میں نے سروچی سے اچھی طریقے سے رگ رہا ہے اور اچھے نیت سے بہت صاف نیت رکھ کے صاف کی ہیں تاکہ یہ برطن چمک جائیں اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس یہ جو آپ نے مکسٹر تیار کیا ہے اسے آپ اپنے گھر کا بیسن سینک وغیرہ بہت آسانی سے صاف کر سکتے ہیں اور آپ کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے اور آپ کے برطن بھی صاف ہو جائیں گے اور یہ لیکوڈ سے آپ کا جو بیسن ہے وہ چمک جائے گا بلکل ایسا ہو جائے گا جیسے آج نیا لیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اپسان دہائیے تو لائک شیئر اور کمنٹ سے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیل بیک سے اگاہ کیجئے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی فائنلی لک میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے صاف ہو چکے ہیں آپ ایک دفعہ اور مزید صاف کریں گے یہ اور بھی نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے میں نے ایک دفعہ یہ اچھے طریقے سے دھولی ہے اپنی تسلی میں نے کر لیا ہے اب نیکس ٹائم میں جب اس طرح سے دھونگی یہ اور بھی نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے ایسے ہو جائے گا جیسے یہ نیٹ اینڈ سائٹ ہے تو بتاؤں گی کہ واشنگ مشین میں جب آپ کپڑے دھوتے ہیں تو اس میں ایسا کیا ڈالیں کہ زیادہ سے زیادہ جھاگ بنیں اور پھر زیادہ سے زیادہ کپڑے دھوے جا سکیں آپ جب بھی کپڑے دھویں وہ نکرے ہوئے چمکدار نظر آئیں آپ نے بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب بھی کپڑے دھویں تو سب سے پہلے پانی ڈال کے آپ نے صرف ڈالنی ہے کپڑے ہیں وہ نکرے ہوئے چمکدار ہو جاتے ہیں صاف سترے ہوتے ہیں اتنے بھی زیدی سے زیدی داغوں وہ اتر جاتے ہیں صرف آپ نے ہاف کپ اس میں سرکہ ڈالنا ہے اس سے کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں یقین جانئے یہ اتنی کمال کی ٹیپ اینٹرک ہے کہ آپ جب اس میں سرکہ ڈالیں گے تو جو آپ کی کپڑے ہیں وہ اتنے شائنی چمکدار ہو جائیں گے اور آپ بھی دیکھ کر حیران رہا جائیں گے کہ آپ کے کپڑوں میں ایسا کیا چیز ڈالی گئی ہے کہ جو کپڑے ہیں وہ اتنے نکرے ہوئے ہیں جو وائٹ کلر کے کپڑے ہیں خاص طور پر ان کے لئے یہ بہت کمال کی ٹیپ ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی ہے صرف آپ نے اس میں سرکہ ڈال کرنا ہے صرف ڈالنے کے بعد ہے پھر آپ نے اس میں صرف ڈالنے کے بعد صرف ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں کپڑے ڈالنے ہیں کپڑے آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں جتنے مرضی کپڑے ڈالنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے آپ نے کپڑے ڈالنے ہیں جتنے مرضی کپڑے ڈالنے ہیں یہ بہت زیادہ جھاگ بنائے گا اور آپ کا صرف جو بھی مرضی آپ صرف استعمال کرتے ہیں جو آپ کے کپڑے ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے کبھی ان پہ تند میل نہیں بنے گی بہت صاف سترے اجلے نکرے ہوئے کپڑے ہوں گے سو میں نے یہاں پہ اس میں کچھ کپڑے ڈال رہی ہوں جو کپڑے ایزی جو واشنگ مشین میں دھونے والے ہیں وہ واشنگ مشین میں ڈال دیں گے جب آپ کپڑے اچھے طریقے سے اس میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا نمک آپ نے نمک لینا ہے نمک بھی جو ہیں وہ کپڑوں کے لیے بہت افائید مند چیز ہے جو آپ کی کپڑوں کے کلر اترتا ہے تو وہ کپڑوں کا کلر نہیں اترے گا جو نمک ہے وہ کپڑوں کی صفائی کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو آپ جب بھی کپڑے دھونے اس میں سرکا ڈالیں اور پھر اس کے بعد آپ اس میں نمک ڈالیں یقین جانے یہ بہت اکمال کی ٹیپ اینٹریک ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ایزی ہیکس اور ٹیپ سینٹریک کے بارے میں اور انفارمیشن کے لیے اس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا سو ٹیک ایر اللہ